السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کر ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ایک چیز بنتی ہے کھانے کی جس کو بولتے ہیں کھچڑا عموماً اس کو لوگ حلیم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں حلیم بولتے ہیں تو حلیم بولنا کیسا دیکھئے حلیم یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اللہ پاک کا ایک یہ نام ہے تو اس چیز کے لیے اس میں اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں کھچڑے کو حلیم کہنا مناسب نہیں بلکہ یہ اصل میں کیا تھا اصل میں یہ لحیم تھا ہم لوگوں نے بگاڑ کی اس کو حلیم کر دیا بعض لوگ دلیم بولتے ہیں بعض لوگ حلیم بولتے ہیں اصل میں یہ لحیم تھا لحیم لحیم سے بنا لحیم مطلب ہوتا ہے گوشت اب کھچڑے میں کسرت سے گوشت ہوتا ہے اس وجہ سے گوشت کی طرف نسبت کرتے ہیں بھی اس کو لحیم بولا جاتا ہے یعنی گوشت والا گوشت والا تو اس وجہ سے اس کو حلیم بعض حضرات بولتے ہیں بگاڑ کر تو یاد رکھئے لحیم بولنا ہے حلیم نہیں بولنا حلیم اللہ پاک کا صفاتی نام ہے ہمیں بچنا ہے ایک واقعہ اس میں عزقات تچل و بیہت بہت پیارا واقعہ ہے بہت کچھ سیکھنے کا واقعہ ہے حضرت باعزد بستامی اپنے نام سنا ہوگا بہت ہی بڑے بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لہے ہیں حضرت باعزد بستامی ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک سیب مل گیا بہت خوبصورت سیب تھا آپ نے کہا کتنا لطیف سیب ہے لطیف مطلب ہوتا ہے اندہ اور لطیف بھی اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے جسی آپ نے کہا کتنا لطیف سیب ایک گیب سے آواز آتی ہے کہ کیا تمہیں سیب کے لیے ہی ہمارا نام ملا ہے استعمال کرنے کے لیے ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرنے کے لیے کیا تمہیں حیان آئی اللہ اکبر حضرت باعزد بستامی رحمت اللہ تعالی نے یہ بھی سنا کہ اللہ پاک نے آپ کے دل سے اس نام کو سیب کے لیے استعمال کرنے کے وجہ سے چالیس دن تک اللہ پاک اپنی یاد کو آپ کے دل سے نکال دیا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے اللہ پاک کا جو صفاتی نام ہے ہمیں کسی اور چیز میں استعمال نہیں کرنا اللہ پاک کا جو نام ہے اس کو اسی کے مقام پر رکھا جائے اللہ پاک کا جو نام ہے اب نسال کے طور پر بعض حضرات اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں جس کے عبد الرحمن عبدالغنی عبدالاحد اصل میں یہ جو احد ہے یہ بھی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے غنی یہ بھی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے رحمان رحیم یہ بھی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے علماء اکرام نے فرمایا اللہ پاک کے جو نام ہے جو صفاتی نام ہے اگر کسی بندے کے نام رکھی جارہے ہوئے مقصود صفاتی نام ہے جس سے نام ہم رکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں عبداللہ لگانا ہوگا جیسے کہ عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالغنی عبدالقدیر اس طرح اگر کوئی بندہ عبدالہ ہٹا کر بول رہا ہے تو بعض صورتوں میں یہ ناجائز بھی ہے تو ہمیں بچنا چاہیے اگر کسی کا نام ہے عبدالغنی عبدالرحمن عبدالقیوم عبدالعزیز تو اس کو عبدال لگا کر ہی بولنا ہے یعنی عزیز کا بندہ قیوم کا بندہ رحمان کا بندہ تو عبدال لگا کر ہی بولنا ہے عبدال اگر ہٹا کر بولیں گے تو علماء کرام نے اس کو ناجائز کہا ہے توجہ فرمائیے گا آپ کھچڑے کو حلیم نہیں بولنا اگر بولنا ہی ہے تو لحیم بولیں یا پھر اردو زبان میں اس کو کھچڑا بولیں اور اگر کسی کا نام عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالعیوم عبدالعزیز عبدالغنی وغیرہ ہے تو آپ اس کو عبدالہ ہٹا کر نہیں بولنا بلکہ مکمل نام آپ کو بولنا ہے توجہ فرمائیے گا آپ بھی اس بات پر عمل کیجئے گا اگر آپ کی جاننے والے یا آپ کسی کو ایسا کرتے سنیں تو اس کو بھی آپ دین کی بات بتانے کے لیے آپ آگے بڑھ کر آپ اس بات پر عمل کریں اللہ نجاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی سواب ملے گا اللہ پاک ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ